بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زرمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زرمینہ اس کچن یوٹیوب چینل اور آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار آلو چینل چارٹ کی ریسپی یہ مزیدار سی چارٹ بنگا تیار ہو جاتی ہے بہت ہی جلدی بنانے کا طریقہ کار بھی بہت آسان ہے اور بنتی اقدم ٹیسٹ ہی ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ ریسپی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکر لازمی کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہنی ریسپی وقت پر مل سکیں تو اس ریسپی کو بنانے کا طریقہ کار بہت آسان ہے تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی بنانے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک یہاں پہ بال لینا اور اس میں ایڈ کر دینا ہے آدھا کپ دہی ٹھیک ہے اس میں ہم نے دہی ایڈ کر دینا ہے تو روم ٹوم پریچر آپ نے یہاں پر دہی لینا ہے اور اب ہم اس میں پودینے اور دھنیا کا پیسٹر ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے بنا کر اسے پہلے سے ہی فریز کر کے رکھا ہوئے تاکہ امرجنسی ہو تو ہ جلدی سے اس ریسپی کو تیار کریں آپ فریش دھنیا اور پودینہ لیجئے اور اس کو کوٹ کر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اسے بنا کر رمضان آنے سے پہلے میں نے یہ بنا کر فریز کر لیا تھا تاکہ اس سے ٹائم کی بچٹ ہوتی ہے اور جلدی سے آپ کی ریسپی بن کر تیار ہو جاتی ہے اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے دہی میں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کا ایک مزدار سا یہ پودینے کا جو دہی ہے وہ بن کر تیار ہو جاتا ہے یہ اس چنہ چاٹ کی جان ہے یہ دہ نہیں آپ نے لازمی بنانے سے سکٹ نہیں کرنا اب آپ اسے سائٹ پہ رکھ دیجئے اور یہ رہی ہے ہماری ایملی کی مزدار سی چٹری اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہو نہیں تو آپ ایملی کا صرف پیسٹ بھی اس ریسپی میں بنا کر تیار کر سکتے ہو ایملی کو بھگو کر رکھ دیں پھر آپ اس کے پانی کو چھان لیجئے جو پانی آپ کے پاس آئے گا وہ ہوگا جی ایملی کا پیسٹ آپ وہ بھی اس ریسپی میں استعمال کر سکتے ہو اگر آپ ایملی کی چٹری نہیں بنانا اور اب ہم دہی لیں گے ٹھیک ہے تو یہ سادہ دہی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو چمچ چینی ٹھیک ہے اور ساتھ ہم اس میں ون ٹی سپون کے قریبے ایڈ کر دیں گے نمک اور اب آپ نے وزک کی مدد سے اچھے سے مکس کر لینا ہے دہی میں دہی کی لمز بھی ختم ہو جائیں گی اور چیزیں بھی جو ہے نا وہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں گی اور دہی یہاں پر تقریباً دو کپ ہے ٹھیک ہے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اور یہ ہمارے پاس میٹھا دہی بن کر تیار ہو چ چکا ہے چاؤڑ کے لئے اب ہم نے دہی کو سائٹ پر دکھ دینا ہے اور اب ایک بال لیجی اور اس میں جانا ہے ایک کپ کے قریب میں ایک کپ میں سفیز چھنے ایڈ کریں اور ایک کپ میں ان لکھیoms میں آلو ایڈ بایل آلو نہیں ہوں اور اب ہم اس میں بری کٹ ہوئی پیاز ایڈ کریں گے پیاز اس دہی لائی兒 کرنڈکلیں پیاز سے کرنچی بناتا ہے چارٹ کے مطعی آمدال اور ساتھ ہم اس میں بری کٹ ہوئی کٹ گو بی اور وہ بری کٹ ہوئی بند گو بھی اور تماغ را ایڈ کر اگر آپ سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ بریک سبز جو مرچو ہوتے ہیں وہ بھی کھاٹکس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ نے ان تمام چیزوں کو چار مسائلہ ڈال کر اچھے سے مکس کر دیں تو یہ تمام چیزیں یہاں پر اچھے سے مکس ہو چکی ہیں تو جی اب ہم اس پر دینے والا دہیں ایڈ کریں گے جو ہم نے مزدادا سی دہی کی ایک چٹنی بنا کر تیار کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا بچا لیں گے بعد میں ڈالنے کے لئے اور اب ہم اس میں ایمبلی کی چٹنی ایڈ کر دیں گے اور اسی درمیان اگر آپ میلے چینل پر نئے ہیں یہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید رسپی وقت پر مل سکی تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے میٹھا دہی ایڈ کر دیا جو ہم نے بنا کر رکھا تھا تو جی اب ان تمام جدوک اچھے سے مکس کر دیں گے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کون سے پیارے شہر سے میری اس رسپی کو دیکھ رہے ہیں تاکہ کمنٹ سیکشن میں میں آپ کا شکریہ دا کر سک ہوں ٹھیک ہے آپ نے کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتانے تو جی اب ہم اس میں باقی کا بھی دہی ایڈ کر دیں گے جو ہم نے بچایا تھا تو یہ پریزنٹیشن کا میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں جب آپ نے اسے ٹیور میں سرف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے آپ نے دہی اس کو پر ایڈ کرنا ہے دوبارہ سے یہاں پر جو دہی کی چٹنی بنائی تھے ہم وہ ایڈ کر دیں گے املی کی چٹنی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس سے جو لک ہے بہت اچھی آتی ہے کیونکہ جی پریزنٹیشن آپ نے بہت اچھی کرنا ہوتی ہے اس سے ہی ریسپی ہماری پہلے تو فرسٹ ایمپریشن ہی دیکھنے سے پڑتا ہے پھر اس کے بعد آپ ٹیسٹ کی باری آتی ہے اب آپ نے اس کو پر پاپری ایڈ کر دینے ہیں یہاں پر کرسپی سے ہم نے پاپری ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس پاپری ہوئی ہیں تو آپ کے پاس لیس کا پیکٹ ہے آپ اسے بھی تو آپ اسے بھی کرش کر کے اس کو پر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اسے ٹھنڈہ کر کے سرف کرنی ہے تو جی امید کرتی ہوں آپ کو مریاج کی یہ مزہدار تھی چینل چارٹ کی ریسپی پسند آئی ہوگی بہت ہی مزہدار یہ بن کر تیار ہوتی ہے ریسپی بھی ایک دم آسان ہے ٹھیک ہے منٹوں میں بن کر تیار ہو جاتی ہے اور اسی طرح کی مزہدار ریسپی کے لیے آپ نے چینل پر آتے رہے ہیں اس ریسپی کو پر فرنز این فیاملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو میری آج کی مزہدار سی ریسپی کیسی لگی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ریسپی شیئر کروں آپ کے پسند کی تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا میں لازمی آپ کے لیے وہ ریسپی بنا کر تیار کروں گی تو جی اور بھی بہت ہی مزہدار ریسپی اس میں چینل پر آنے والی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آپ کو آنے والی ہر مزید ریسپی وقت پر مل سکیں تو جی امید کرتے ہوں آپ کو میری آج کی ہے مزہدار سی چینل چینل کے ریسپی پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ